آپ کے پاس ایک نیکلیس ہے جس میں سکس گرام ڈائمنڈ استعمال ہوا ہے اب question یہ ہے کہ سکس گرام ڈائمنڈ میں کتنے کاربن ہوں گے سو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک مول کاربن ایک مول کاربن بارہ گرام کے برابر ہوتا ہے سو ایک مول کاربن بارہ گرام کے برابر ہوتا ہے اور بارہ گرام میں اتنے کاربن کے ایٹمز ہوں گے سو question یہ ہے کہ سکس گرام کاربن میں کاربن کے کتنے ایٹمز ہوں گے سو وہ ہم فائنڈ کرتے ہیں سو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ x is equal to ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں اور اس سے ڈیوائٹ کریں آنسر کیا جائے گا کہ 6 گرام ڈائمنڈ میں 3 ملٹیپلائیڈ بائی 10 ریسٹو دی پاور 23 کاربن ایٹمز ہوں گے سوڈے سٹوڈنٹس اس طرح کی بینیفیشل ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں اس طرح بینیفیشل ویڈیوز کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو